دیش میں نفرت کا ماحول اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ہم آئے دن یہ خبر دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسجد یا مدرسوں کو نشانہ بنایا گیا ہے کہیں اسے توڑا جا رہا ہے کہیں اس پر پتھر بازی ہو رہی ہے تو کہیں کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے اسی کڑی میں آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پشمنگال کے مرشید آباد زلے کی ایک مسجد کا حال جہاں کچھ لوگوں نے مسجد کی پروپٹی پر درگا پوجہ پندال بنانے کی زد کی بتائے جا رہا ہے کہ یہ پروپٹی مسجد کی ہے مسجد کا نام فضل خدا نواب شجاودین خان جمعہ مسجد ہے وقف کمیٹی نے اس بات سے اعتراض جتایا اور پوجہ پندال کا کام بند کروا دیا معاملہ کوٹ میں پہنچا کوٹ نے بھی اسے منظوری نہیں دی بعد میں بنگالی نبورش اور چرک پوجہ کے افسر پر بھی ان لوگوں نے یہی کام ریپیٹ کیا ان کا کہنا تھا کہ ہم یہی پوجہ کریں گے ان کی دلیل ہے کہ یہ جگہ کھالی ہے اسی لئے ہم یہاں پوجہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کمیٹی کا کہنا ہے کہ یہ جگہ مسجد کی ہے یہاں عید کی نماز ہوتی ہے ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ یہاں پوجہ ہو جبکہ دیش میں ماحول کافی نازک ہیں بتاتے چلیں کہ مسجد وقف کا معاملہ کوٹ میں ہے لیکن کمیٹی کے ادھیاک شمعین الاسلام کا آروپ ہے کہ اس معاملے میں انوالو اس ڈیو فون کر کے ہیرسمنٹ کرتے ہیں اور بار بار پوجہ کرانے کو لے کر انسسٹ کرتے ہیں جن کے خلاف بھی پیٹیشن ڈالا گیا ہے اس پورے معاملے پر وقف ٹرابونل بار ایسوسیشن کے ایڈوکیٹ رکیب ملک نے پریس کانفرنس کر جانکاری دی اور معاملے کا سنگیان بتایا انہوں نے کہا کہ یہ مسجد مرشید آباد اسٹیشن روڈ پر استی تھے جو پچھلے کئی مہینوں سے سامپردائک طاقتوں کے نشانے پر ہے ہم کوٹ میں لڑائی کر رہے ہیں ہم نے کئی لوگوں کے خلاف شکایت بھی درج کرائی ہے جو اس معاملے میں شامل ہیں ان کے نام ہیں تارک پال سنیل سرکار سنجے رجک اور کشن چودری وانی لوگ آپ کو بتا دے کہ یہ مسجد دو دشم لفظ سات دو اکڑ میں فیلی ہوئی ہے آئے سنتے ہیں اس دوران رکیب ملک نے کیا کچھ کہا ہے مرشید آباد کا جو اسٹیشن روڈ ہے وہاں پر ایک مسجد ہے فضلے خدا نواب شجاود دن خان جمعہ مسجد وہی مسجد کا ایڈجیسنٹ 2.72 اکر پاپارٹی ہے وہی پاپارٹی میں کچھ لوگ فورسفلی وہاں پہ پوجا وغیرہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے تو یہاں پہ جو ایسیو ہے یہ کمیونل سنٹیمنٹ ہو سکتے ہیں اسی لیے ابھی اس ایسیو کو ٹرائبونال میں ایک ماملہ داخل کیا گیا ہے کوٹ کا order ہے تاکہ ترس کو order ہے تاکہ کوئی کچھ نہ کر سکے اور لوکال ایڈنسیٹیو آتھورٹی کو بھی ڈیریکشن دیا گیا ہے وہ ایڈگا جو ہے جہاں پہ نماز ہوتی ہے وہ کیا گھرہ بندی ہے جس پر پوجا کرنے کی خوشش کی جاری ہے اس کا میرا جو انفرمیشن ہے اس پہ تینوں طرف گھرا ہوا ہے اور روڈ کے سائیڈ پہ ایک طرف سے پلا ہوا ہے اس سے پہلے کبھی پوجا ہوئی گناتے ہیں ایسا کوئی پوجا بغیرہ کچھ ہوا نہیں ہے دیکھیں پولٹیکل لیڈر کا جو ہے ابھی انہوں نے ایک ایم پی جو ہے وہاں کا ایم پی ساہب ہے انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے کہ کوٹ کا میٹر ہے وہاں کا پوپرٹی جب تک نہ کوئی فائنل آرڈر ہے کچھ نہ کیا جائے ابھی جو ہم لوگ کا جو متوالی کا طرف سے جو الیڈیگیشن ہے پروششانک اگر صحیح طریقے سے کام کرے گا تو یہ ڈیسپٹ نہیں ہوگا کوٹ کا آرڈر جو ہے آیا ہے وہ کس ہساپ سے آیا ہے دیکھیں یہاں پہ واقف کے سپورٹ میں جتنے سارے ڈاکومنٹس ہیں وارک بورٹ کا آرڈر ہے اسی کے اوپور بیس کر کے ابھی ایک انٹری موڈر دیا گیا ہے متوالی کیا کہہ رہے ہیں آپ سے موڈوالی ہم سے بار بار لے مین ہے کانون کی بار کوئی جانکری نہیں ہے تو جب بھی اس کو ایس ڈیو بولا رہے ہیں دورند ہم کو پون کر کے بولا رہے ہیں ہم کہاں بولے ہر وقت ویڈاؤٹ اینی نوٹیس ایس ڈیو اس کو بولا رہے ہیں اور ان کو انکسسٹ کر رہے ہیں تاکہ انکہ پوجا کرنے دیں ایس ڈیو اپنا کیوں انکسسٹ کر رہے ہیں کیا خاص وجہ اس کو انسر جو ہی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ لے مین ہیں انہوں نے سبل بھی کیا تھا کہ اگر کوٹ کا آرڈر ہے پھر بھی آپ لوگ کیوں ان سے بول رہے ہیں کیا ایسا آشنکہ ہے کہ آرڈر دے دیا جائے پوجا کرنے کی تو وہاں کچھ ایسا ہو سکتا ہے مسلم سمودہ ہے وہ بڑک جائیں گے دیکھئے ایسا تو وہاں کا جو مسلم کمیونٹی ہے بہت اچھا ہے یہ لوگ بہت پیسنس رکھتے ہیں بھائیچاری میں اس کا بیلیو ہے ایسا کچھ نہیں کرے گا میرے خواہ سے مگر یہ ایک چیز جو ہے یہ ہم لوگ کا سینٹیمنٹ کا ایشو ہے یہ موسٹیت کا پاپرٹی ہے اگر ان کا پوجا کرنے اگر وہاں متعلیروں کی انبیٹ کرے گا تو وہ لوگ دوسرے طریق سے بھی ہیلپ کرے گا اس سے پہنچ جائے گا ایک ایدگا جو ناماز مات ہے اگر اس میں ہم کو پوجا کیا جائے گا تو دھرمیگ جو ایشو ہے کچھ تو منہ منہ لوگ کسٹ ملے گا اگر اس کوئی اسیو نہیں ہے ہم لوگ اسی لئے کوٹ کے اوپر پورا بھرسہ ہے اس میں کوٹ میں ابھی ماملہ کر دیا ہے متوالی کا اینام کیا ہے متوالی کا جو ہے اس کا کمیٹی متوالی ہے اس کا پریسیڈنٹ شاہب ہے محمد مہینول اسلام اور جو لوگ اس میں بار بار پوجا کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ کون لوگ ہیں اس کا ایک association ہے تاروک مالا نادرس تاروک مالا نادرس سنیل سرکار سنجائی رجا کشان چودھری ایک لوگوں کا نام ہے ایسے ہم کو پتا نہیں ہے مگر ان لوگوں کے کلار کمپلین کر دیا کمپلین کیا ہے چیتھی بغیرہ کیا ہے بغیرہ کیا ہے ابھی کوٹ میں ماملہ چل رہے ہیں کوٹ بھی آرڈ کر دیا یہ مینورٹی کمیشن میں بھی گیا مینورٹی کمیشن کیا ہے مینورٹی کمیشن بھی ریسپونس کیا ہے تاکہ جب ایکچولی مینورٹی وارک پوپٹی کا جو ایدکشن ہے ٹرائیونال اور بورٹ کیونکہ جب ایس ڈیو بار بار مطلی لوگ کو بھلا رہے تھے تب وہ لوگ کیا کیا کہ چیتھی وارک بورٹ تو دے ہی دیا مینورٹی کمیشن کو بھلایا ایک چیتھی دے دیا تاکہ مینورٹی کمیشن کو بھلایا ایک چیتھی دیا تاکہ مینورٹی کمیشن بھی بھلایا ہم ایڈوکیٹ عبدو راکیم مولی کی اس کیسپ کا لائیر ہوں موتوالی کے طرف سے